ایکسٹریم ہاٹ ویدر ہے ایکسٹریم ہاٹ اس موسم میں یہ کب سے کم میرا خیال ہے کہ الیکشن ویسے تو ہم صرف ایک ریکویسٹ ہی کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم الیکشن کمیشن سے فیڈل گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ الیکشن پوسپونٹ کریں گرم موسم میں عوام پر رہم کی اپیل وزیر داخلہ بلوچستان کی الیکشن ایک ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی قرارداد منظور جمہوریت کا بستر لپیٹنے نہیں دیں گے پشتونخواہ میپ کے ارکان کا ووک آؤٹ الگ صوبے کی صدا بھی بلند میرا وطن افغانستان کا حصہ تھا آج پاکستان میں ہے ہم اپنا صوبہ چاہتے ہیں اس صوبے کے ساتھ جس میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے اس کے ساتھ کوئی کام کرنے مزید چھے ازلا میں ہلکا بندیاں کل ادم قرار اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج مزید درخواستوں کی سمات ہوگی عدالتی فیصلے سے الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کا اعلان ملوچستان پنجاب اور وفاقی حکومت کا آج آخری دن چاروں صوبوں کے نگرانوں کا نام کھٹائی میں عبوری سٹ اپ کے آنے تک موجودہ وزراء آلہ اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے یہ ہری میں ہوا اور جلد بازی میں ہوا اگر اس پر پہلے سوٹ پیچار اچھی طرح کرنی ہے جاتا تو شاید یہ اس طرح نہ ہوگی جلد بازی میں قلعہ بازی تحریک انصاف نے خیو پختونخواہ کے پنجاب میں بھی نگران وزیراءالہ کے لیے ناصر خوصہ کا نام واپس لے لیا کل تک تعریفوں کے پل باننے والے بڑے کھلاری محمود الرشید کا بڑا یوٹرن یہ نام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا تھا ناصر سعید خوصہ صاحب کا پنجاب کے عوام نے اور اپوزیشن نے اور حکومتی پارٹی نے ان سے جو توقعات باندھی ہیں ان کے ماضی کی ایک شاندار شورت کی وجہ سے وہ ہماری ان توقعات کے اوپر پورا اتریں میاں محمود الرشید کا تارک خوصہ اور ناصر خوصہ کے ناموں میں فرق کا بیان بچگانہ پی ٹی آئی کوئر گروپ میں نگران وزیراءالہ خیبر پختونخواہ کی نامزدگی پر بھی تنقید پرویس خٹک بغیر بتائے اچانک منظور آفریدی کو بنی گالا لے گئے ارکان کو مشاورت نہ کرنے کا شکوا ناصر خوصہ کا نام اپوزیشن نے دیا سمری گورنر کو چلی گئی اب باپس نہیں ہو سکتی شہباز شریف بھی ڈٹ گئے پی ٹی آئی یوٹن کی ماسٹر قرار تبدیلی کیسے لاؤ گے پیپلز پارٹی کا سوال کندرہ دن ہو گئے اس معاملے کو بحث کرتے کنسینسز ہو گیا اعلان ہو گئے پریس کانفرنسیں ہو گئیں اور پھر یاد آیا کہ نہیں ہے تو غلط فیصلہ کر لیا اس طرح کے نون سیریس ایٹی چھوٹ سے ملک چلائے جاتے ہیں الیکشن کمیشن ان ایکشن نامزد نگران وزیر آزم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کے اساسوں کی تفصیلات طلب عہدہ سنبھالنے کے بعد تین روز میں سب کچھ بتانے کی ہدایت آرمی چیف کی کوئٹہ میں کمان اینڈ سٹاف کال اجامت فورسس کی قربانیوں کے باعث ام کی راہ پر گامزن ہیں کام ابھی مکمل نہیں ہوا حاصل کی گئی کامیابیوں سے دیر پا امن حاصل کرنا ہے سپہ سلار جنرل کمر جاوید باجوا کا خطاب سرکار اپنے اقتدار سورج کو ریکارڈ توڑنے کا شوق کراچی میں سال کے گرم ترین دن نے عوام کی چیخیں نکال دیں گرمی مزید دو روز جالی رہنے کی پیش گوئی روزدار بے حال دن بھر سڑکوں پر چھڑکاؤ سوئنگ پول آباد موسیقی موسیقی 47-46 گرمی ہے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم لوگ سوئنگ پول میں ہیں یہاں بڑا انجوائی کر رہے ہیں بہت گرمی ہے آج کراچی میں پورے اور ہم سب یہاں پہ آئے میں تاکہ تھوڑا سا ہم لوگ فریش ہو سکے موسیقی 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 واتر فلٹریشن پلانٹس کے آثار کا دیدار فیصل آباد میں کروڑوں روپے زائے ہو گئے عوام نہر کنارے پمپ سے خرید کر پانی پینے پر مجبور ہر تیسرا شہری ہیپٹائیٹس کا شکار موسیقی مسلمان کی جان بچانے والے کا جینہ حرام بھارت میں انتہا پسندوں کی پولیس اہلکار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں نوکری سے رخصت پر بھیج دیا گیا موسیقی کہ قرارداد منظور کر لی گئی سرفراز بکٹی نے جولائے کے دوران شدید گرمی کو بنیاد بنا کر اگست میں پولنگ کی تجویز دے دی پشتونخواہ مہب کے ارکان نے واک آؤٹ کیا اور اس دوران ایوان میں الگ صبح کی صدا بھی سنی گئی بلوچسان اسمبلی کا ہنگامہ خیز الودائی اجلاس وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے الیکشن ایک ماہ تک ملتوی کرنے کی قرارداد پیش کی حکومت کا موقف ہے کہ جولائے میں مکران، رکشان اور آباران میں شدید گرمی ہوتی ہے ووٹلز کے لیے نکلنا مشکل ہوگا اور پولنگ میں ٹرن آؤٹ کم ہوگا اپوزیشن رکن رحمت صالح بلوچ نے قرارداد کی مخالفت کی نصراللہ زیر ارکا کہنا تھا کہ قرارداد جمہوریت اور آئین کے منافی ہے یہ گیر جمہوریت پروچ ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم قدید اور اپنے حق میں نہیں آج اس طرح سازشے کی جا رہی ہے کہ جمہوریت کو ختم کیا جائے کسی نہ کسی بانے الیکشن کو پوسپونڈ کیا جائے کیوں کیا جائے ہم قطن یہ دبا اپنے ماتیں نہیں لیں گے پہلے انہوں نے ایفری لی تھی کہ لوگ آج پہ جا رہے ہیں جساں کتاب نہیں لگایا تھا کہ حج والے کس مہینے جاتے ہیں اور آج کس تاریخ کو ہے معاف ہے ان کے لیے یہ گرمی صرف یہ نہیں ہے کہ زیارت میں ہے یا گرے بکٹی میں ہے پورے ملک میں یہ گرمی ہے اپنی قرارداد آپ ریکویسٹ ہماری ہے کہ اس کو اپس لے لیں ایوان کے کاربائی کا آغاز ہنگام آرائے سے ہوا راکی میں تلق کلامی ہوئی سپیکر راہیل احمید درانی نے کئی ارکان کے مائک بند کرا دیئے وزیر داخلہ سرفراز بکٹی اور اپوزیشن رکن نصراللہ زیرے کے درمیان ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی بلوٹستان اسیمبلی میں بھی الگ صوبے کی مطالبے کی گون سنائی دی اپوزیشن لیڈر رحیم زیارتوال بھی بول پڑے میرا وطن افغانستان کے اسطح آج پاکستان میں ہے ہم اپنا صوبہ چاہتے ہیں خاتون سپیکر کو الویدائی اجلاس کے دوران بار بار ارکان کو آرڈر ملانے کے لیے مداخلت کرنا پڑی ہم اسی معاملے کے بارے میں بات کریں گے وزیر قانون پنجاب رانا سناللہ صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا کہا جاتا ہے کہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ہم رانا سناللہ صاحب سے رانا صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں رانا سناللہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے وزیر قانون پنجاب تاکہ ان سے اس بارے میں ان کا نکتہ نظر جان سکیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بلوچستان اسیملی میں جو قرارداد منظور کی گئی الیکشن ایک ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی اس بارے میں اب ہم موقف جانے کی کوشش کریں گے مسلم لیگ نون کا اس لیے ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں آپ کو بتائیں وزیر داخلہ بلوچستان نے صبح اسیملی میں الیکشن ایک ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی قرارداد پیش کی تھی جو منظور کر لی گئی سرفراز بکٹی نے جولائی کے دوران شدید گرمی کو بنیاد بنا کر اگست میں پولنگ کی تجویز دی پشتونخواب میپ کے ارکان نے اس پر ووک آؤٹ کیا اور ایوان میں اس دوران الگ صبح کی بھی صدا گونج اٹھی تھی رانا صلی اللہ وزیر قانون پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم کوشش کریں کہ رانا صلی اللہ سے ہم رابطہ کریں اور ان سے ان کا موقف جان سکتے ہیں ملوچستان پنجاب اور وفاقی حکومت کا آج آخری دن چاروں صبحوں کے نگرانوں کا نام کھٹائی میں اگوری سٹ اپ کے آنے تک موجودہ بزرعالہ اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے ہری میں ہوا اور جلدبازی میں ہوا